پی ٹی آئی سینیٹر آزم خان سواتی ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیش پی ٹی آئی سینیٹر آزم سواتی کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے ملزم آزم سواتی کا میڈیکل کرا کر آئندہ سمات پر پیش کیا جائے عدالت کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں اسی سے متعلق مزید افصیلات جانتے ہیں رمائندہ دنیا نیوز آمیر صدباسی سے آمیر بتائیے گا دیکھئے سینیٹر آزم خان سواتی کو ایف آئیے کے سائبر کرائم سیل نے گرفتار کیا اور ان کو اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا جس میں ایف آئیے کی طرف سے بتایا گیا کہ متنازع ٹویٹ کرنے پر آزم خان سواتی کے خلاف ایف آئیے نے کاروائی کی اور انہیں گرفتار کیا اب ان کا مزید جسمانی ریمانڈ لینا چاہتے ہیں اور ان کا سات روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے یہ ایف آئیے کی طرف سے اسلام آباد کے سینیر سیول جج کو یہ ریکویسٹ کی گئی جس کی مخالفت کی آزم خان سواتی کے وقلہ نے اور اس کے بعد اسلام آباد کی جو سیشن کورٹ ہے وہاں پر موجود سینیر سیول جج نے آزم خان سواتی کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے اور دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر آزم سواتی کو ایف آئیے کے حوالے کر دیا گیا ہے عدالت نے ساتھ میں آزم سواتی کا آج ہی طبی معاینہ بھی کروانے کا حکم دیا ہے جس کے بعد ایف آئیے حکام اب آزم سواتی کو دلہ کے چہری سے لے کر پر امدرسپتال روانہ ہو چکے ہیں اس حوالے سے ایف آئیے حکام نے بتایا کہ آزم خان سواتی کو گدشتہ رات گریفتار کیا گیا ان کی رہائشگاہ سے اور ان کے خلاف ایک انکوائری جاری تھی اور اسی انکوائری کے سسلے میں انہیں گریفتار کیا گیا اور باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا اور اب ان سے مزید تفتیش کرنا چاہتے ہیں ایف آئیے کے سائبر کرائم سیل کے حکام نے عدالت کو بتایا اس موقع کے اوپر جو آزم سواتی کے وقلہ تھے اور پی ٹی آئی کے جو وقلہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور وحشیانہ تشدد کیا گیا آزم خان سواتی پر لہٰذا اس کی جامع تحقیقات بھی کروائی جائیں اور ساتھ میں یہ بھی استدا کی گئے کہ آزم سواتی کو مقدمہ سے ڈسچارج کر دیا جائے تاہم عدالت نے اتفاق نہیں کیا پی ٹی آئی کی وقلہ سے اور آزم خان سواتی کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئیے کے حوالے کر دیا ہے اور ایف آئیے کوئی حکم دیا ہے کہ وہ دو روز کے اندر آزم خان سواتی سے تفتیش کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کریں اور ساتھ میں آزم سواتی کا طبی معاینہ بھی کروایا جائے اور دو روز کے اندر آزم سواتی کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ ان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کیا جا سکے آزم خان سواتی کے خلاف ایف آئیے کے سائبر کرائم سیل نے مقدمہ درف کیا اور باقاعدہ طور پر گرفتار کیا اور آج ان کا جسمانی ریمانٹ حاصل کر لیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا آمی سے دباسی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے